ہیلو و اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سنہ ایز ایسا سوٹ آف اسلامی اللہ مین ڈسکشن پوائنٹ ہوں گے ہمارے انٹروڈکشن، میننگ اور دیفینیشن، کائنڈز آف سنہ، ایمپورٹنز آف سنہ، سنہ ایز ایسا سورس آف اسلامی اللہ، لیجسلیٹیف فنکشن آف سنہ اینڈ کنکلوجن سب سے پہلے انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ پرائیمری سورس آف اسلامی کلاہ ہے سننا فرس پرائیمری سورس ہمارے پاس قرآن مجید ہے سورس آف اسلامی کلاہ سے مراد یہ ہے اور اس پہ میں آرلیڈی سورس آف اسلامی کلاہ جو ہیں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ اس چینل بینگ لیگل پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے سورس آف اسلامی کلاہ سے مراد یہ ہے یا کسی بھی لاہ کا دنیا میں اگر کوئی لاہ بنتا ہے اس کا سورس وہ چیز ہوتی ہے جو اس کا بیسک یا ڈیرائیونگ پوائنٹ ہو فار اگزمپل ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ سورسز ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کو سورس آف لاہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کہ لاہ میکنگ آتھارٹی ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس ہیں جیسے کہ یوکے میں بیل آف رائٹس ایک جو کہ سیونٹین سنچری میں بیل آف رائٹس آئی تنگ پیش کیا گیا تھا وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ بیسک یومن رائٹس کو ڈاکومنٹ کر کے بتاتا ہے اور اس سے یوکے میں اگر کوئی بھی لاہ بنتا ہے تو اس کو ضرور اکارڈنگ ٹو دیت بیل آف رائٹس ہی وہ بناتے ہیں اس کو وائلیٹ نہیں کہا سکتے سیمیلرلی اسلامی کلاہز میں جو سورسز آف اسلامی کلاہ ہیں اس میں پرائمری سورسز میں قرآن پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ سننا موجود ہے اب کسی بھی مجتحد کو یا اسلامی سکالر کو اگر قرآن پاک میں ایکسپلیسیسلی کسی بھی شریف مسئلے کا حل نہیں ملتا تو وہ سننا سے رجوع کرے گا کیوں؟ کیونکہ سننا is the explanation of holy قرآن اب meaning and definition میں آ جاتے ہیں literal meaning سننا کے ہیں well known path یا well trodden path یعنی کہ وہ رستہ جس پہ بار بار چلا جائے تو اس سے مراجعہ کہ نبی پاک جس رستے پہ چلے یا جنہوں نے زندگی گزاری وہ والا رستہ سنت کہلائے گا technical meanings یہ ہیں کہ what was transmitted from the messenger of Allah of his words, acts and tacit approvals ان کے آپ نے جو فرمایا یا جو کر کے دکھایا یا تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس سے منح نہیں فرمایا تو یہ تینوں categories جو ہیں وہ سنت میں فعل کریں گی اب kinds of sunnah میں تین طرح کی sorry kinds of sunnah میں دو major types ہیں according to nature اور according to return record according to nature میں ہے کہ it is a saying or narration of the holy prophet یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا الکولیہ جو ہے آپ نے جو saying کی یا آپ نے جو الفاظ عطا کیے وہ سننا الکولیہ ہوگی جیسے کہ آپ کی حدیث ہے لا درر ولا درار no injury is to be caused and none is to be born سننا الفیلیہ وہ سنت ہوگی جو کام آپ نے کر کے دکھایا اور سننا التقریریہ وہ چیز ہے کہ آپ کے سامنے کوئی فعل سارا جام دیا اور آپ نے اپنی silence maintain کی اور آپ نے منع نہیں کیا اس کام سے تو وہ چیز وہ کام سننا تقریریہ میں فعل ہوگا اب return record کے مطابق major جو ہیں وہ حدیث return record یعنی کہ آپ کے حدیث کو جو لکھا گیا ہے حدیث متصل اس کی پہلی فاہم ہے اور دوسری قائن جو ہے وہ حدیث مرسل ہے حدیث متصل سے مراد وہ حدیث ہیں جن کی chain of narration جو ہے نا وہ complete ہے یعنی کہ first راوی سے لے کے end تک کوئی بھی راوی بیچ میں missing نہیں ہے اس میں دوسری جو متصل حدیث ہیں ان میں تواتر نظر آتا ہے تو تواتر دو طرح کا ہو سکتا ہے تواتر لفظی اور تواتر معنوی یعنی کہ words کے اعتبار سے تواتر لفظی وہ ہے کہ word by word بلکل سیم حدیث آئی ہو اور تواتر معنوی وہ ہے کہ words ہو سکتا ہے سیم نہ ہو لیکن ان کا مفہوم سیم بنتا ہو اس کے بعد متصل حدیث میں حدیث مشہور ہے اس سے مراد وہ والی حدیث ہیں جن کا جو نیریشنز ہیں جو راوی ہیں وہ پہلی جنریشن میں تو کم ہوں ایک دو ہوں لیکن جو تابیون کی جنریشن ہے نیکس جنریشن اس میں اس حدیث کے راوی زیادہ ہوں تو وہ حدیث مشہور کہلائے گی اسی طرح حدیث احد ہے یعنی جس کا ایک راوی ہو اس کو حدیث احد کہیں گے چونکہ اس میں بھی ایک ہے لیکن chain of command بیچ میں missing نہیں ہے تو یہ اس لئے متصل میں آ جائے گی جبکہ حدیث مرسل وہ حدیث ہیں جن کے بیچ میں chain of command missing ہے یعنی کہ راوی بیچ میں ہو سکتا ہے ایک دو راوی بیچ میں سے missing ہوں فرسٹ راوی سے لے کے انڈ والے کے درمیان میں تو بعض جو اسکالر ہیں یا بعض اسلامی مجتہد ہیں وہ حدیث مرسل کو as a source of law لینے کے حوالے سے اس میں احتلاف رکھتے ہیں فورتھ پوائنٹ ہے ہمارا importance of sunnah sunnah obviously significant role ہے اس کا اسلامی legislation میں recognize by all school of thought ہے جتنے بھی اسلامی school of thought ہیں وہ سنت کی importance کو recognize کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ based on revelations ہے وہی آپ پہ اترتی تھی اور آپ وہ کام آگے سے وہ یا وہ احکام لوگوں کو بتا دیتے تھے اور سنت جو ہے وہ ایک concrete shape یا ایک بالکل واضح شکل دیتی ہے قرآن احکامات کو تو اس لئے سنت جو ہے وہ بہت important ہے اسلامی class کے حوالے سے اور اسلامی teachings کے حوالے سے اب ہمارے آج کے اس lecture کا یا اس ویڈیو کا جو core point ہے وہ یہ ہے سننا as a source of law اللہ Almighty has delegated legislative powers to the Holy Prophet اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون سازی کی جو powers ہیں وہ آگے عطا کی ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی wisdom اور بصیرت سے احکامات صادر کر سکتے ہیں اور the Quran from time and again makes the prophetic sunnah as obligatory on the Muslims اور قرآن پاک میں بھی وقتاً فوقتاً نبی پاک کی سنت کو فالو کرنے کا جو ہے مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا ہے The reason why sunnah is treated as a source of law is based on the argument that sunnah of Holy Prophet was also revealed on him اب اس اس بیس کو یا اس کام کے لیے جو reason دی جاتی ہے یعنی کہ سنت کو as a source of law اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بیچھے reason یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کوئی بھی حکم تب تک نہیں دیتے تھے جب تک آپ کو اس کے معاملے میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی So further explanation کے لیے ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر پندرہ دیکھ لیتے ہیں And came to you from God the light یعنی کہ پروفٹ and the book یعنی کہ مسلمانوں کو یعنی کہ لوگوں کو overall مخاطب گار کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور یعنی کہ نبی پاک اور بوک یعنی کہ قرآن مجید بھیجے گئے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو فالو کرنے کا حکم قرآن مجید میں آ گیا اس کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے If you differ in anything among yourselves refer it to Allah and His holy prophet peace be upon یعنی کہ آپ کے معاملات میں اگر آپس میں کوئی احتلاف ہو جاتا ہے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں کیا مطلب مطلب یہ کہ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے And He does not speak of His own desire All is revealed on Him یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے ہر چیزہ پر وحی کی جاتی ہے اس لئے آپ کا کچھ بھی کہنا کچھ بھی کرنا ایک طرح کی اللہ کی حصیت رکھتا ہے اور سورہ نساء میں ہے He who obeys دہولی پروفٹ obeys اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ legislative function of سنہ کیا ہے اب سب سے پہلے اس میں ہے qualification for as a source of law legislative function سنہ کا کیا ہے کہ یہ احکامات لے ڈاؤن کرتے ہیں اور جو قانون سازی ہے مسلمانوں کے لئے یا اوہرال پوری دنیا کے لئے یہ سنت کس طرح سے legislation کرتی ہے سب سے پہلا پوائنٹس میں یہ ہے کہ qualification for سنہ as a source of law کوئی بھی سنت کب source of law کے لئے qualify کرے گی اس میں دو چیزیں ہیں must have legal content and purpose of the saying should be the laying down of the law اور its elaboration ان کے اس سنت کے اندر legal content موجود ہو کیونکہ جنرل سنت بھی موجود ہیں ڈیلی کام کرنے کے مختلف کاموں کو سرانجام دینے کی جو ہمارے پاس سند ہے وہ سنت میں موجود ہے تو ضروری نہیں کہ ہر سنت کے اندر legal content موجود ہو سور صاحب law وہی consider کیا جائے گا وہی سنت consider کی جائے گی جس کے اندر legal content ہے اور اس کو کہنے کا یا کرنے کا مقصد یہ ہو کہ یا تو کوئی قانون بنایا جائے یا کسی قانون کی elaboration کی جائے اب original law making بھی سنہ ہے legislative function جو ہے سنت کا اس میں original law making بھی ہے یعنی کہ قرآن پاک میں کوئی حکم موجود نہ ہو اور آپ اپنی بصیرت سے کوئی حکم اپنا صادر کریں یا کوئی بھی قانون بنائیں تو وہ original law making میں آ جائے گا اب relationship between قرآن اور سنہ یہ بھی legislative function کے اندر ہی آئے گا کہ کس طرح سے قرآن اور سنہ ایک دوسرے کو compliment کرتے ہیں یا supplement کرتے ہیں فر ایس پہلا اس میں specification of general rule کوئی بھی general rule جو قرآن پاک میں موجود ہو اور سنت اس چیز کو restrict کرے یا elaborate کرے ٹھیک ہے فر ایس example inheritance کا معاملہ ہے تو قرآن میں ہے کہ دو حصے مرد کے ہوں گے وراثت کے ایک حصہ عورت کا ہوگا سنت اس چیز کو explain further کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قاتل ہے یعنی کہ murder ہے تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا elaboration of comes یعنی کہ کوئی حکم قرآن میں وجود ہے اور نبی پاک نے اس کو further explain کر کے واضح کر دیا فر example قرآن پاک میں ہے کہ نماز قائم کرو تو نبی پاک نے نماز کی timing کس طرح سے ان timing کو آپ نے specific کرنا ہے اور کتنی رکاتیں ادا کرنی ہیں ہر نماز کے لئے تو یہ explain کر دیا آپ نے یہ بھی further ہمارے پاس relation آ گیا کہ کس طرح سے قرآن اور سنہ جو ہیں وہ legislation کرتے ہیں آپ پس میں مل کے تیسرا ہے analogy on the basis of rule in قرآن یعنی کہ قرآن میں ایک rule موجود ہے اسی analogy کی base پہ کوئی نیا rule جو ہے نبی پاک نے اپنی سنت سے کیا ہو prohibited marriages for example قرآن پاک میں ہے کہ دو سسٹر ایک مرد کے نکاح میں نہیں آسکتی تو سنت فردر اس چیز کو imply کر کے خالاؤں کے ساتھ اور گفیوں کے ساتھ شادی کو بھی منع کر دی ہے linkage of case with well known principle ان کے قرآن پاک میں ہے کہ خبائز سے بچا جائے تو خبائز میں سنت نے اس چیز کو فردر explain کی ہے کہ جانور جن کی داڑے ہیں یا وہ پرندے جن کے جبڑے ہیں ان کو consume کرنا وہ جائز نہیں ہے اسی طرح جنرل principle laid down بائی سننا کہ بلکل کوئی ایسی چیز جنرل principle سنت کے ثرو laid down کر دیا جائے پہلے بھی یہ حدیث میں اسی لیکچر میں بیان کر چکہوں لا ضرر ولا ضرر no injury is to be caused and none is to be born یعنی کہ نہ کسی سے نقصان آپ کو پہنچے اور نہ آپ کسی کو آگے نقصان پہنچائیں تو یہ جنرل جو law making ہے یہ حدیث سے یا سنت سے ہو گئی explanation of the implicit کوئی ایسا قانون کوئی بات کار دی جائیں یہ قرآن میں حکم ہے لیکن سنت اس چیز کو فردر explicitly explain کہ یہ والی سزا implement کرنے کے لئے نصاب کتنا ہونا چاہیے اور وہ چیز چوری کی گئی ہے وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ہونی چاہیے تو یہ سارا ہمارا جو فوکس یا جتنے بھی ہم نے ایک پکچر پینٹ کی ہے اس میں سارا explain یہ ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کس طرح سے interlinked ہیں یا legislative function سنت کا کیا ہے یا source of law سنت کس طرح سے بنتی ہے قرآن کے آیات کی روشنی میں اب conclusion دیکھ لیتے ہیں آج کے اس ویڈیو کا آج کے لیکچر کا conclusion یہ ہے کہ سب سے پہلے سنت جو ہے اور اگر کسی بھی مجتحد کو قرآن پاک میں کسی بھی مسئلے کا حال نظر نہیں آتا تو وہ سنت سے رجوع کرے گا سنت کی different types and different kinds ہیں وہ بھی ہم نے explain کی according to nature and according to return record بھی دیکھا پھر ہم نے اس کی importance دیکھی اور یہ دیکھا کہ جنرل rules کو کس طرح قرآن پاک جنرل rules کو explain کرتا ہے یا کچھ rules کو یہ explicitly restrict کر دیتا ہے یہ سنت کے پاس اختیارات موجود ہیں لیکن at the end بات وہی ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے لازم ملزوم ہے اگر ان دونوں کو اکٹھا لے چلیں گے تو احکامات شریعہ جو ہیں وہ زیادہ better understand کر سکیں گے ہم so thank you so much امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا lecture اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو like کریں اور comment میں اگر کوئی suggestions ہیں تو بھی دے دیں مجھے اس کے اللہ حافظ